باواد بلند سلوات در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے حضرات دور درشن کے جانب سے آپ کے لیے یہ فرش اعضاء بچھائی گئی ہے آئیے اب مجلس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں مجلس کے آغاز کے لیے سب سے پہلے سوس خان کو دعوت دے رہا ہوں محترم جناب خرشید اکبر صاحب اور ان کے ہم نوہ وہ تشریف لائیں اور سوس خانی سے مجلس کا آغاز کریں جناب خرشید اکبر اور ہم نوہ بچانے کے واسطے اٹھے حسین دی کو بچانے کے واسطے سوئے ہوئے دلوں کو جگانے کے واسطے سر اپنا راہ حق میں کٹانے کے واسطے سر اپنا دینِ حق پہ لٹانے کے واسطے سر اپنا دینِ حق پہ لٹانے کے واسطے سر دے کے اپنا دینِ خدا کو بچا لیا سہرا کو کربلا اے مولا بنا دیا سہرا کو کربلا اے مولا بنا دیا آسا کوئی سفر نہیں علفت کی راہ میں کاٹے ہیں ہر قدم پہ صداقت کی راہ میں لاکھوں رکاوٹے ہیں حقیقت کی راہ میں چلتے ہیں پھر بھی لو شہادت کی راہ میں چلتے ہیں پھر بھی لو شہادت کی راہ میں کیوں شہن راہ موت کو آسا بنا دیا مرنے کو بھی حیات کا انوا بنا دیا رخصت ہوئے مدینے سے اس طرح شاہدین آئے مزار سید لولا کے قریم نانا کو دی صدا تو لرزنے لگی زمین کی عرض اب جہاں میں ٹھکا نہ کہیں نہیں کی عرض اب جہاں میں ٹھکا نہ کہیں نہیں ممکن نہیں کہ اہل ستم سے عامہ ملے اللہ جان قبر بھی مجھ کو کہا ملے پہلے کیا حضور کو ایک آخری سلام پھر عرض کی پلٹ گیا یوں دہر کا نظام دشمن ہمارے ہو گئے سب آپ کے غلام یہ کہہ کے اُٹھے تربتے سرکار سے ایمان یہ کہہ کے اُٹھے تربتے سرکار سے ایمان نانا زمانہ یوں سی تم ایجاد ہو گیا جو کلمہ گو تھا وہی جلہ دو گیا جو کلمہ گو تھا وہی جلہ دو گیا سسلِ خضا ہے آپ کے گلشن کے واسطے ہر برک مجترب ہے نشمن کے واسطے تلوار ہیں یہ سب میری گردن کے واسطے ہے تنگ یہ زمین میرے مدفن کے واسطے میں جانتا ہوں میرا ٹھکانہ نہیں نہیں جب آپ کے مدینے میں دو گل زمین نہیں پھر آئے قبر مادر دلگیر پر حسین باد السلام کرنے لگے اس طرح سے بین اممہ جو کل تھا سرورِ عالم کا نور ہے اب اس کو اپنے گھر بھی میاں سر نہیں ہے چین اب اس کو اپنے گھر بھی میاں سر نہیں ہے چین عمت میں پہلے جیسا کرینا نہیں رہا اب آپ کا مدینہ مدینہ نہیں رہا اب آپ کا مدینہ مدینہ نہیں رہا اممہ تمہارے گھر کا اجالہ حسین ہے نانا نے جس کو اٹھ کے سنبھالا حسین ہے عمت نے جس کو گھر سے نکالا حسین ہے اب یوں تمہارا لال مدینہ سے جائے گا تب آئیں گے حسین پلٹ کرنا آئے گا اب یوں تمہارا لال مدینہ سے جائے گا تب آئیں گے حسین پلٹ کرنا آئے گا تب آئیں گے حسین سوس خانی کے بعد آئیے اب میں دعوت دے رہا ہوں خطابت کے لئے خجت الاسلام مولانا فرید الحسن صاحب کو کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس کو خطاب کریں اعوذ باللہ السمیالی من الشیطان اللعین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی اشرف الانبیاء المرسلین سیدنا نبینا شفینا ابل قاس محمد وعلى بیتہی الطیبین الطاہرین الماسومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه تبارک تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا رد بن ولا یابسن اللہ فی کتاب المبین اعزان محترم ہم نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کی یہ بہتی مقتصر آئے کریمہ کہ جس کے ذریعے سے ہم کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی مقدس ترین کتاب یعنی قرآن مجید جس میں ہر کشکتر موجود ہے یہ اللہ کی وہ مقدس کتاب کہ جو یہ دعویٰ کر رہی ہے تمام دنیا کی جتنے بھی انسان ہیں کہ اس کتاب کے اندر سب کچھ موجود ہے آئیے دیکھیں یہ قرآن کریم کہ جو تمام انسانیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اگر کوئی یہ کہہ دے یہ قرآن کلام کی کتاب ہے اگر کوئی یہ کہہ دے یہ قرآن کہانیوں کی کتاب ہے اگر کوئی یہ کہہ دے یہ قرآن تاریخ کی کتاب ہے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ قرآن نہ تو شعر و شاعری کی کتاب ہے نہ تاریخ کی کتاب ہے نہ عدب کی کتاب ہے بلکہ یہ تمام آلمین کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اب آئیے دیکھیں کہ ہر کتاب کی ایک تاریخ ہوتی ہے اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے کہ یہ کتاب اس کتاب کو پیش کرنے والا اس کتاب کو لکھنے والا اس کا کون مصنف ہے اس کا کون رائٹر ہے اس نے اس کتاب کو کب لکھا یہ وہی شخص بتا سکتا ہے کہ جس کو علم ہوگا تاریخ کے اوپر ہسٹری کے اوپر اور وہی بتا سکتا ہے کہ یہ کتاب جو سامنے ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کب لکھی گئی کون اس کا رائٹر تھا یہ کب رائج ہوئی ہم لوگ اس کو کب سے پڑھ رہے ہیں لیکن اگر میں یہیں پر سوال کرلوں کہ یہ خوران کریم جو ہدایت کی کتاب ہے یہ کتاب کب نازل ہوئی یہ کتاب کب نازل ہوئی خوران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک راتوں میں نازل کیا ہم نے اس کتاب کو شب خدر میں نازل کیا اور ہم نے اس خوران کو رمضان کے تیس دنوں میں نازل کیا لیکن اگر ہم تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو تاریخ ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ خوران مسلسل حضور اکرم کے اوپر تئیس سال تک کے نازل ہوتا رہا تب اس بات کو ہم کہاں سے حل کریں کس سے معلوم کریں بڑے بڑے علماء گزر گئے کیا ہم ان سے جا کر پوچھیں کہ ذرا ہم کو یہ بتا دی یہ کتاب کب نازل ہوئی بڑے بڑے محدثین گزر گئے جا کر کے ہم ان سے پوچھیں ذرا یہ بتائیے یہ کتاب کب نازل ہوئی بڑے بڑے مفسر گزر گئے جنہوں نے خوران کی تفسیریں لکھ دیں ہم ذرا ان سے جا کر پوچھیں ذرا یہ بتائیے یہ خوران کب نازل ہوا اصحاب رسول جو تھے جا کر کے کیا ہم ان سے پوچھ لیں ان کے اخوال کو تلاش کریں کہ ذرا آپ بتا دی یہ خوران کب نازل ہوا لیکن ہر جنگہ خاموشی ہے ہر جنگہ سکوت ہے بات کہاں سے حل ہوئی صرف ایک ہی دروازہ ہے وہ دروازہ یعنی ابن عباس نے ابن عباس نے آ کر کے ہمارے آپ کے مولا کائنات سے پوچھ لیا وہ ابن عباس کہ جن سے جتنے بڑے بڑے مفسر گزر گئے کہ جنہوں نے تفسیریں لکھیں اور ان تفسیروں کو لکھنے میں جب تک کہ وہ ابن عباس کو ان تک نہیں پہنچ جائیں گے ان کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے وہی ابن عباس مولا سے پوچھ لیتے ہیں مولا یہ بتائیے کہ یہ قرآن کب نازل ہوا جبکہ قرآن کے آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا شہر و رمضان لذی انزلا فی القرآن ہم نے اس قرآن کو مبارک یعنی رمضان کے مبارک دنوں میں نازل کیا اور تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اسلام کے پر یہ قرآن مسلسل تئیس سال تک نازل ہوتا رہا اے مولا کائنات اے مولا لی ذرا آپ ہی بتا دی یہ قرآن کب نازل ہوا بس ہمارے آپ کے مولا مسکراتے ہیں ہم مسکرانے کے بعد فرمایا اے ابن عباس اصل قرآن جو ہے وہ اللہ محفوظ میں ہے اور رفتہ رفتہ وہ جبرائیل امین کے ذریعے رسول اسلام پر نازل ہوتا رہا یعنی اصل قرآن وہاں پر ہے اور جبرائیل وہاں سے رفتہ رفتہ لے کر کے رسول اسلام تک آتے گئے تو یہ قرآن کب نازل ہوا اس قرآن میں کونسی آیتیں ہیں یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کو قرآن کا علم ہو اسی لئے مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ میں جتنا زمین کے راستوں سے واقف ہوں اتنا ہی میں آسمان کے راستوں سے بھی واقف ہوں ہاں آئیے دیکھئے کہ یہ قرآن جب رسول اسلام کے اوپر نازل ہوتا تھا رسول اسلام اگر مکہ میں ہیں آیتیں وہاں پر بھی آ رہی ہیں رسول اسلام اگر مدینہ میں ہیں آیتیں وہاں پر بھی اتر کے آ رہی ہیں رسول اسلام اگر کسی بلندی پر ہیں قرآن کی آیتیں وہاں پر بھی آ رہی ہیں رسول اسلام اگر اپنے کسی چاہنے والوں کے درمیان بیٹے ہیں ہیں تو قرآن کی آیتیں وہاں پر بھی اتر رہی ہیں رسول مسجد نووی میں ہیں آیتیں وہاں پر بھی آ رہی ہیں اب وہیں پر یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اسلام کے ساتھ ساتھ ایک جماعت تھی ادھر آیت آئی جبرائیل لے کر کے آئے قرآن کی آیت سورہ لے کر کے آئے رسول نے پڑھ کے سنایا اور اس جماعت کا کام یہ تھا فوراً قرآن کی آیت کو لکھ لیں ایک تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ جو رسول کے ساتھ تقریباً چالیس افراد جو رسول کے ساتھ ساتھ جو چلا کرتے تھے وہ آگے بڑھ کر کے قرآن کی آیت کو لکھ لیتے تھے تحریر کر لیتے تھے اور پھر دوسری تاریخ سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن مولا کائنات نے لکھا اور مولا کائنات اس وقت قرآن مجید کو تحریر کیا یہ کہہ کر کے تحریر کیا کہ میں اپنی دوش کے اوپر اپنے کاندوں کے اوپر اپنی اس عبا کو اس وقت تحت نہیں ڈالوں گا جب تک کہ میں قرآن کو مکمل نہ کر لوں مولا کائنات نے قرآن کو مکمل کیا قرآن کی تفصیل لکھی اور لے کر کے آئے امت کے سامنے کہ لو میں نے قرآن کو مکمل کر لیا ہے ہم نے قرآن کو لکھ لیا ہے لیکن امت نے قرآن کو لینے سے انکار کیا کہ اے علی آپ جو لے کر کے آئے ہیں یقینا یہ قرآن ہے انکار نہیں کیا اے علی یقینا جو آپ لے کر کے آ رہے ہیں یہ ہے قرآن لیکن ہم آپ کے ہاتھ سے اس قرآن کو نہیں لیں گے تو اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا اے علی اگر یہ تمہارے ہاتھ سے قرآن کو نہیں لے رہے ہیں تو نہ لیں ہم اس کا عجر تم کو یہ دیں گے کہ روزہ محشر تم کو یہ اختیار ہوگا اب تم جس کو چاہے جنت میں داخل کر لینا جس کو چاہے دو دخ میں ڈال دینا اب آئیے دیکھئے دو تاریخ ہمارے سامنے ایک وہ تاریخ جو رسول اسلام کے ساتھ جو لوگ چلتے تھے انہوں نے قرآن کو لکھا دوسری تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ مولا کائنات نے قرآن کو لکھا اور یہیں پر ایک تاریخ اور ہم کو یہ بھی ملتی ہے کہ جب کسی جنگ میں بہت سے حافظ قرآن کو قدل کر دیا گیا تو اس وقت خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کے درمیان یہ مشورہ ہوا کہ دیکھو ہم یہ دیکھ رہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہمارے درمیان سے اٹھنا جائے تو لہٰذا ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ اس قرآن کو لکھوا لینا چاہیے ایک شخص جس کا نام زید بن ثابت اس کو بلایا گیا اس کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم تم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ دیکھو تم اس قرآن کو لکھ لو اس قرآن کو تحریر کر لو تاکہ یہ اللہ کی مقدس کتاب جو ہے یہ محفوظ ہو جائے لیکن یہی پر زید بن ثابت کے کیا جملے ہیں اے خلیفہ اول اے خلیفہ ثانی آپ جو ہم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم قرآن کو تحریر کر لیں قرآن کو لکھ لیں یہ کام تو بڑا سقیل ہے یہ کام تو بڑا وزنی ہے اگر آپ ہم کو یہ حکم دے دیں کہ تم سامنے سے یہ پہاڑ کو اٹھا لاؤ تو پہاڑ کو اٹھا کے لانا ہمارے نزدیک بڑا آسان ہے بڑا سہل ہے لیکن قرآن کو لکھنا قرآن کو تحریر کرنا یہ کام تو بڑا وزنی ہے یعنی آپ نے غور نہیں کیا تاریخ کے جملوں کے اوپر جو زید بن ثابت نے کہا ویسے ہی جملے تاریخ میں اور بھی کہیں ملتے ہیں کہ جب موائلہ کے روز رسول اسلام نے کچھ لوگوں کو بلایا موائلہ کرنے کے لیے جو لوگ موائلہ کرنے کے لیے جو عیسائی آئے آنے کے بعد جب انہوں نے اہلِ بیعت کے چہرے دیکھے تو چہرے دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو مجھے کہنے دیئے جو مرتبہ قرآن کا ہے وہی مرتبہ اہلِ بیعت کا بھی ہے اب یہ قرآن کے جو عبادت کی کتاب ہے یہ قرآن تمام عالمین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور ہر چیز کا ایک قانون ہوتا ہے ویسے ہی قرآن کا قانون یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں آہستہ آہستہ پڑھیں اور اگر کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے آپ کے کانوں تو قرآن کی آواز آ جائے تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے خاموشی کے ساتھ عدب کے ساتھ جو اس کا ایک قانون ہے جو اس کا طریقہ ہے اس حساب سے قرآن کو سننا چاہیے اگر قرآن کا پڑھنا سواب ہے تو ذکر علی کرنا بھی سواب ہے قرآن کو اگر دیکھنا سواب ہے اگر تم قرآن کو نہیں پڑھ سکتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو اگر تم دیکھ بھی نہیں سکتے ہو تو قرآن کے اوپر اپنی انگلی پھیڑتے چلے جاؤ تو وہی سواب مل جائے گا تو بس ویسے ہی تاریخ میں دیکھئے کہ تاریخ میں اور کوئی شخصیت نظر نہیں آتی کہ جس کے لیے رسول اسلام نے نفق یہ فرمایا ہو صرف فرمایا کس کے لیے مولا کائنات کے لیے کہ اہلی تمہارے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے تو جو مرتبہ قرآن کا ہے وہی مرتبہ اہلِ بیت کا بھی ہے بس آئیے دیکھئے وہی اہلِ بیت کہ جو قرآن نے جو درس دیا تھا ہدایت کا آج کیا بات ہے کہ پوری دنیا میں دین تو وہی ہے مذہب تو وہی ہے یعنی دین اسلام ام کا پیغام دیتا ہے سلامتی کا پیغام دیتا ہے کیا بات ہے کہ آج لوگ یہ محسوس کرنے لگیں کہ اسلام کا جو پیغام تھا وہ پیغام نہیں رہ گیا دیکھئے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں جو گنگا بہتی ہے یہ گنگا آپ یہاں سے چلے جائیے ہری دوار ہری دوار کے آگے جہاں گنگوتری ہے ہم بھی گئے ہم کو یہ شرف ہے کہ ہم گنگوتری تک گئے ہم نے جا کر کے دیکھا ہے کہاں سے یہ گنگا بہ رہی ہے جہاں سے یہ پانی بہتا ہے بہت ساف شفاف ایک زرف لے کر کے جائیے اس زرف میں اس پانی کو رکھئے آپ کو اس زرف کے اندر نظر آ جائے گا کیسا یہ پانی ہے لیکن جب یہ گنگا وہاں سے چلتی ہے پہاڑوں کی بلندی اسے ہوتی بھی نہ جانے کتنے جنگلوں کو عبور کرتی بھی اور نہ جانے اس کے اندر کتنی کسافت کتنی گندگی ہوتی بھی وہ پانی ہم تک پہنچتا ہے لیکن اگر اس کسافت کو صاف کرنا ہے تو اس کے لیے ذرائیں ہیں تو بس ویسی اگر اسلام کے اوپر جو صحیح اسلام ہے اگر اسلام کے اوپر آپ کو یہ کسافت دیکھ رہی ہے اس کسافت کو اگر ہٹانا ہے تو آپ آجائیے در اہلِ بیت تک کے جن کے لیے رسول نے فرمایا ہو کہ انما یورید اللہ ہو لیوزوا انکم الرسطہ اہل البیت اتحرکم تطہیرا بس آجی دیکھئے کہ وہی امام حسین کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہیں وہ امام حسین کہ جو واری سے انبیاء ہیں جو واری سے آدم ہیں جو واری سے نوح ہیں جو واری سے ابراہیم ہیں وہ امام حسین اگر جناب عیسیٰ کا موجزہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو شفا دے دیں تو امام حسین کا موجزہ یہ تھا کہ آپ نے مردہ دلوں کو زندہ کیا دین اسلام کو آپ نے حیات بکشی اگر جناب عیسیٰ کا موجزہ یہ تھا کہ وہ مریضوں کو شفا دے دیں تو حسین کا موجزہ یہ ہے کہ انہوں نے کرولا میں نہ جانے کتنے لوگوں کو شفا دے دی اور بلکہ آپ کا خون جس مٹی کے اندر آ گیا وہ مٹی بھی خاف شفا قرار پا گئی اور اگر جناب عیسیٰ کے پاس یہ موجزہ تھا کہ لوگوں کو آنکھوں کی روشنی چلی جاتی تھی ان لوگوں کی آنکھوں کی روشنی آپ کے ذریعے سے واپس آ جائے تو دیکھو یہ حسین وہ ہیں کہ جن لوگوں کی آنکھوں کے پر پردے پڑ گئے تھے ان لوگوں کی پردوں کو آپ نے ہٹایا امام حسین نے اور آپ نے بتلایا کہ انسانیت کسے کہتے ہیں بس آئیے دیکھئے وہی حسین اٹھائیس رجب کو مدینے سے رخصت ہونے لگتے ہیں ذرا آئیے دیکھئے وہ امام حسین آپ کی رخصتی کس طرح ہے مدینے سے مدینے میں آپ نے پرورش پائی رسول کی آغوش میں آپ نے اپنی حیات گزاری کس کس کی گوت میں آپ نے پرورش پائے وہی حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں اٹھائیس رجب کو امام نے مدینے کو چھوڑا آئے پہلے رسول خدا کے روزے پر آئے وہاں سے آپ نے رخصتی کی ماں کی لہت تک کے آئے وہاں سے رخصت ہوئے بھائی کی لہت تک کے آئے وہاں سے رخصت ہوئے ہاں عزیزوں وہیں پر ایک سیرائی عرب جو ادھر دشمن کی تعداد دشمن کا لشکر کو دے کر کے آ چکا تھا کہ وہ لوگ کس طرح سے وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں اب اس نے یہ چاہا کہ ذرا میں یہ بھی تو دیکھ لوں کہ حسین مظلوم کربلا جو ہیں جو رسول کے نوازے ہیں وہ مدینے سے کس طرح سے جا رہے ہیں آتا ہے ایک نشیب پاس ایک پہاڑی پاس چھپ کر کے بیٹھ جاتا ہے ایک شخص کو لے کر کے ذرا میں یہ دیکھ لوں کہ یہ حسین مدینے سے کس طرح سے رخصت ہو رہے ہیں آ کے بیٹھ جاتا ہے ایک شخص کے ساتھ منظر کیا دیکھتا ہے کہ خبیلہ بنی حاشم کے اندر تمام جوان باہر اگٹا ہیں اور ایک کرسی رکھی ہوئی ہے جو اس کرسی کے پر ایک بزرگ شخصیت نورانی پیکر اس کرسی کے پر تشریف فرما ہے اور چاروں تب بنی حاشم کے جوان ان کو حصار میں لیے وے کھڑے وے ہیں کہ اتنے میں کہتا ہے کہ میں نے کیا منظر دیکھا کہ خیمے کا پردہ بلند ہوتا ہے خیمے کے اندر سے ایک بیوی برامد ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ زمین کے اوپر اپنے خدموں کو رکھتی جاتی ہیں کہ انہی جوانوں کے درمیان میں سے ایک جوان آگے بڑھتا ہے ان بیوی کا سہارہ لے کر کے خیمے کے اندر سے باہر لے کر کے نکلتے ہیں اور آہستہ آہستہ سواری کے پاس ناکے پاس لے کر کے آتے ہیں لانے کے بعد زمین کے اوپر عدب سے بیٹھ جاتے ہیں وہ موزمہ عدب کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں اس جوان کے زانوں کے پر اپنے خدموں کو رکھ کر کے ہماری کے پر سوار ہو جاتی ہیں پلٹ کر کے وہ سہرائی عرب پوچھ لیتا ہے کہ ذرا خدا رائیے بتاؤ یہ کون ہے یہ کون بیوی ہیں اور ان کو کس نے سوار کر آیا جواب ملتا ہے کہ تم نہیں پیچانتے یہ امام حسن کا فردن جناب خاسم ہیں جو اپنی مادر گرامی کو سوار کر آ رہے ہیں کچھ دے کے بعد پھر یہی منظر دیکھتا ہے کہ خیمے کا پردہ بلند ہوتا ہے اس خیمے کے اندر سے ایک بیوی اور برامد ہوتی ہیں ایک جوان اور آگے بڑھتا ہے اور بس وہ یہ منظر دیکھتا ہے پلٹ کے پوچھ لیتا ہے خدا رائیے بتاؤ یہ کون جوان ہیں اور یہ کون بیوی ہیں جواب ملتا ہے کہ تم نہیں پیچانتے یہ امام حسین کا فردن جناب علی اکبر ہیں جو اپنے مادری گرامی کو سوار کر آ رہے ہیں ہاں اپنے میں ایک منظر اور دیکھتا ہے کہ انہی جوانوں کے درمیان سے ایک جوان جس کے چہرے پر جلال شیرانہ جلال وہ ایک موظمہ کو اسی انداز سے لے کر کے آگے بڑھتے ہیں وہ موظمہ بھی سوار ہو جاتی ہیں بلٹ کے پوچھ لیتا ہے خدا رہا یہ بتاؤ کہ یہ کون ہیں انہوں نے کس کو سوار کر آیا جواب ملتا ہے تم ان کو نہیں پیچانتے یہ حسین کے بھائی ابو الفضل العباس ہے جو اپنی بہن امی کلسوم کو سوار کر آ رہے ہیں بس یہ منظر دیکھتا ہے کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہے وہ کہ جتنے بنی حاشم کے جوان تھے وہ عدب کے ساتھ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی تلواروں کو سایہ کیے وے اور جو ضعیف شخص جو کرسی پر بیٹھے وے ہوتے ہیں وہ کرسی سے بلند ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ خیمے کی جانب بہتے ہیں خیمے کا پردہ بلند ہوتا ہے ایک معظمہ خیمے سے باہر نکلتی ہیں لیکن جب عزیزوں جب وہ معظمہ خیمے سے باہر نکلتی ہیں تو ان کے چلنے میں ایک اداسی تھی ایک ایسا ماحول وہاں پر پیدا ہو گیا تھا کہ جو دیکھ رہا تھا وہ دیکھنے کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون بیوی ہیں جو خیمے سے باہر نکلی ہیں بس عزیزوں وہ سہرائی عرب پوچھ لیتا ہے کہ یہ کون بیوی ہیں جو خیمے سے باہر نکلی ہیں جواب ملتا ہے کہ تم نہیں پہچانتے یہ حسین کی بہن زینب ہیں جن کو حسین سوار کر آ رہے ہیں بس عزیزوں امام حسین نے جناب زینب کو بھی سوار کرا دیا یہ قافلہ جو ہے مدینہ سے رخصت ہو کر کے جب کربلا پہنچتا ہے دو محرم کو اور سواریاں آگے بڑھنے سے انکار کر دیتی ہیں تو بس امام حسین بنی اصد کے لوگوں کو بلواتے ہیں بنی اصد کے لوگ آتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں مولا اس زمین کو نینوا بھی کہتے ہیں مولا اس زمین کو ماریا بھی کہتے ہیں بس ایک شخص آگے بڑھتا ہے بڑھنے کے بعد کہتا ہے مولا اس زمین کو کربولا بھی کہتے ہیں بس جیسے امام نے یہ سنا کہ اس زمین کو کربولا بھی کہتے ہیں بس ایک بار ہمارے آپ کے مظلوم امام نے سر مقدس کو اپنے بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد فرماتے ہیں واللہ حاضر کربولا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں بس یہی ہماری آخری آرام گائے ہیں اے بھئی آپ بعض یہی پر ہمارے خیمیں نصف کر دیے جائیں اب ہم لوگ خیامت تک اسی زمین کا پر سوئیں گے ہاں عزیزوں خیمیں نصف کر دیے جاتے ہیں بی بیاں جو ہیں خیموں میں چلی جاتی ہیں بس عزیزوں یہ وہی کربلا ہے کہ جہاں ہر شخص جو ہے اس کا تمنائی ہے کہ ہم کربلا چلے جائیں کربلا چلے جائیں لیکن وہی امام حسین ہے کہ جب آخری وقت آپ کو کربلا میں جب شہید کرنے کا موقع آتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ مجھ کو ہند یا سند چلے جانے دو بس عزیزوں وہی امام حسین ہیں جنہوں نے ہدایت کے لیے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اپنی جان کو خورمان کر دیا رات اللہ علیہ وآلہم الزالمین السلام علیکہ يا بنا رسول اللہ السلام علیکہ يا بنا امیر المؤمنین وابنا سيد الوسیین السلام علیکہ يا بنا فاطمہ الزہراء سیدہ سائل عالمین السلام علیکہ يا بنا رسول اللہ وابنا فارج والمثل الموتور السلام علیکہ وعلى الارواح التي حلت بفنائه علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیتو و بخیال لیل والمغا یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ